لندن کے کوئنز الیزبیت پارک کے اولمپک اسٹیڈیم میں سالانہ حلال فوڈ میلے کا انعقاد کیا گیا عالمی حلال فوڈ فیسٹیول دوہزار تئیس میں بینو لکمامی کھانوں اور مشروبات کے تقریباً دو سو سے زیادہ اسٹالز لگائے گئے تھے جن میں لندن کا مشہور دعوت ریسٹورنٹ، آلمگیر مسالے اور انلور مسالے کے اسٹالز کے ساتھ ساتھ تارک حلال گوشت کا اسٹال بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا لندن کے کوئنز الیزبیت اولمپک پارک اسٹیڈیم میں منقض ہونے والا یہ رنگا رنگ میلہ گدشتہ بارہ سالوں سے ہر سال سجایا جاتا ہے جس میں مسلم کمیونیٹی بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہے 23 اور 24 ستمبر 2023 کو بھی جاری رہنے والے اس میلے میں تقریباً 20 ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی فیسٹیول میں حلال کھانوں اور پکوان کے اسٹالز کے علاوہ کھانا پکانے کا مقابلہ بھی منقض کیا گیا میلے میں مختلف اسلامی ممالک کی ثقافتوں پر مبنی پروگرامز بھی رکھے گئے تھے جن میں شرکاں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا خواتین کی درچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک حصہ شاپنگ کے لیے بھی رکھا گیا جہاں ملکوسات، میک اپ اور دیگر اشیا کے اسٹالز لگائے گئے تھے فیسٹیول میں بچوں کی تفریقہ بھی بھرپور انتظام تھا گیمز اور جھولے لگائے اور موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا مسلم اور مشرق وستہ کی ثقافتوں کے حوالے سے کتابوں کے سٹالز بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے یہ دنیا کا سب سے بڑا حلال فوڈ فیسٹیول ہے جو برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہر سال منقض ہوتا ہے اور یہاں کے شہری اس رنگا رنگ میلے میں پورے جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالہ کے ساتھ